منہ کرنے والے لوگ جو بیان کرے کہ وہ گھڑی آئے گی اب عیسیٰ پکاریں گے مجھے عیسیٰ بننے کا شوق ہے لوگوں کو دن نکل آیا ہے اب تارہ پکاریں گے مجھے دن نکل آیا تھا وہ سورج بولتے ہیں نا پھر لوگ انہیں تارہ کی جس طرح میں بیٹھے ہوئے ہیں تو سورج میں فنا ہو کے سورج بنتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہو گئے آپ کے رنگ میں رنگین ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نور آپ کے اندر نظر آتا اتنا بڑا مقام ملنے کے بعد میں چھوٹے جو ہے درجے کی تمنہ کرنا اپنے مقام کی تزلیل ہے زلت ہے تو یہ جو مقام ہے مقام حیرت بھی ہے اس کو کیا بولتے ہیں لاہود بولتے ہیں مقام لاہود بھی کہتے ہیں اس مقام میں نہ ان موجودات کی شکل باقی ہے اور نہ برہمانڈ کی نہ دوزق جنت کی اور نہ جزا سزا کا میدان جزا سزا بھی نہیں لوگ کیا ہے اس لئے رابیہ بسری ایک ہاتھ میں مشال ایک ہاتھ میں لوٹہ پکڑے کے جا رہے تھے تو لوگ پوچھے کہاں جا رہے تھے تو جنت کو آگ لگانے اور دوزق کو پانی سے بجانے کیونکہ لوگ جنت کی حوث میں اللہ سے نماز پڑھ رہے ہیں محبت کر رہے ہیں یا تو جنت کے خوف سے ان کو حوث بھی نہیں رہنا خوف بھی نہیں رہنا صرف طلبِ مولا رہنا وطن مردوں کی محفل میں نہیں ایک طالبِ مولا کسی کو حبِ دنیا ہے کسی کو خوفِ اغبا ہے کسی کو آخیبت کا خوف ہے کس کو جنت کی حوث ہے کہ یہاں پڑھ رہے ہیں